موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین سبق نمبر 114 لسن نمبر 114 اور یہ فعل مزارے کی وہی قسم ہے جس کو ہم سقیل کہتے ہیں اس میں بھی تاقید ہوتی ہے لیکن نسبتاً کم ہوتی ہے تو اور اس کا استعمال بھی قرآن میں بہت کم ہوا ہے اور اسقل کا زیادہ ہوا ہے نون مشدد کا تو یہ بتا چکے ہیں ہم سقیل میں اور اسقل کا فرق سقیل کا مطلب ہے لا يفعلن لن اس کے آگر میں نون ساکین ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے اس کے برخلاف اس کے برخلاف لا يفعلن یعنی لا يفعلن وہ نون مشدد ہوتا ہے اس میں تاقید مزید ہوتی ہے لازمان ضرور بضرور کا مفہوم آتا ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ فیل مزارے میں نون ساکین کا اضافہ کیا جاتا ہے جس کو ہم تکمین کہتے ہیں لَيَنْسُوا رَنْ لَيَنْسُوا رُنْ تو یَنْسُوا رُو رُو کے اوپر پیش ہے اس کا مطلب ہے وہ لوگ ضرور بضرور مدد کریں گے اور کتابت میں کبھی یہ دو تنوینوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کبھی نون ساکین کے ساتھ لکھا جائے گا اور سیغوں کی پہشان لام کلمے کی حرکت سے ہی ہوتی ہے اور جیسے لَيَنْسُوا رُو میں لَيَنْسُوا رَنْ لَيَنْسُوا رِنْ لَيَنْسُوا رُنْ تو رن جمع کے لیے رن واحد مذکر کے لیے اور رن وہ واحد مونس کے لیے اور فیل سقیل میں مسننہ نہیں آتا اور فیل سقیل میں نون نسوہ کے دو سغے بھی نہیں آتے تو اس کو ذرا اچھی طرح دھیان میں رکھ لیجی اب اس کی چند ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ لَيَخْرُ جَنْ دیکھئے جن کے اوپر زبر ہے یہاں وہ ضرور نکلے گا لَيَخْرُ جُنْ غور کیجئے یہاں پیش ہے اور وہ لوگ ضرور نکلے گے لَتُخْرِ جِنْ وہ واحد مونس ضرور نکلے گی لَيَفْعَلْ لَنْ تو وہ ضرور نکلے گا لَيَفْعَلُنْ وہ سب لوگ ضرور کریں گے اور لَتَفْعَلُنْ تم سب لوگ ضرور کروگے اور لَتَفْعَلِينَ تو عورت ضرور بزرور کرے گی لَأَفْعَلَنْ میں ضرور کروں گا اور لَنَفْعَلَنْ ہم سب لوگ ضرور کریں گے اب یہاں ہم قرآن مجید کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں ایک مثال تو بہت عام ہے سورة العلق کی کَلَّا لَئِلَّمْ يَنْتَحِي لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ تو وہاں کہا گیا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو یَنْهَا عَبْدًا اِزَاسَ اللَّهِ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بندے کو نماز سے روکتا ہے تو اب اس کے بعد اللہ نے اس کو کہا لَئِلَّمْ يَنْتَحِي اگر وہ ان حرکتوں سے پاس نہ آیا یَنْتَحِي تھا لم کی وجہ سے یَنْتَحِي ہو گیا ہی کو زیادہ نہیں کھینچنا یَنْتَحِي نہ کہنا یَنْتَحِي لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ تو سَفَعَ سَفَعَ يَسْفَعُ سَهِ سَفَعَ يَسْفَعُ سَفْعُن کا مطلب ہے بال کھینچنا یَتَمَاچَا مَارْنَا يَسْفَعُ سَنَسْفَعُ ہم کھینچیں گے اس بِن ناسِيہ اس کے پیشانی کے بالوں سے اس کو ضرور پر ضرور پکڑ کر کھینچیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب یہاں ظاہر ہو رہا ہے تو نَسْفَعُ سے نُونِ سَقِيل کا یہاں اضافہ کیا گیا اس سے تاقید کے معنی یہاں پیدا ہوئے اور اگر یہ نَسْفَعُن ہوتا تو پھر ہم ہم کا مفہوم آتا اور جمع کے لئے اور نَسْفَعِن ہوتا تو یہ پھر مُعَنَّس کے لئے ہوتا اور دوسری مثال دیکھئے وہ سورہ یوسف کی ہے وہاں کہا گیا وَلَيَكُونَ مِّنَ السَّابِرِينَ تو یَكُونَن لِيَكُونَن نُونِ سَاقِن دیکھ رہے ہیں تو اس میں نے کہا نا کہ کتابت کی اس کے دو طریقے ہیں یَكُونَن نُونِ سَاقِن کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے اور نون کے اوپر علف لگا کر دو زبر لگا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے لِيَكُونَن نَ مِّنَ السَّابِرِينَ لَيَكُونَ مِّنَ السَّابِرِينَ تو یہاں تاکہ وہ بہت زیادہ ظلیل و خوار ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں نون کے اوپر صبر ہے اور یہ واحد مذکر کی علامت ہے چلیے جی اب ہم یہاں پر یہ پانچ ہمارے سبق مکمل ہو چکے ہیں فعل مزارے کی پانچ قسمیں ہیں اور معروف سے پہلے کون سے حروف آتے ہیں لَا جیسے مثال کے طور پر یہ جو سات حروف ہیں یہ معنوی تبدیلی تو کرتے ہیں لیکن فعل معروفی رہتا ہے ینسرو 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 لَا ينسرو سَيَنسرو سَوْفَ يَنسرو لَا يَنسرو قَدْ يَنسرو لَوْ يَنسرو اور کَانَا يَنسرو اور اور اس کے بعد اب جائیے کہ فعل مزارے اخف یا مجزوم اس سے پہلے پہلے پانچ حروف استعمال ہوتے ہیں لَمْ لَمَّا لَا لِي اِن لَمْ لَمَّا لَا لِي اِن تو لَمْ يَنسُر لَمَّا يَنسُر لَا يَنسُر لی اِنسُر اور ان ینسرو اور خفیف ہوتا ہے تیسری قسم اس کی کیا ہے فعل مزارے خفیف یا منسوب تو اس سے پہلے کیا آتا ہے لن ین سورا ایزن ین سورا کی ین سورا اور آئیں ین سورا یہ ان جہاں کبھی ظاہرہ ہوتا ہے کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے اور اسقل اور سقیل میں لام مفتوح یا لام عمر یا لائے نحی ما یا امہ یا حرف استفام حل یا ربانوہ یا لائیتہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں فیل مزارے منصوب ہو یا مجزوم ہو دونوں صورتوں میں نون ایرابی گر جاتا ہے اور وہ پانچ سالتیں ہیں یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلینہ میں نون نسوہ برقرار رہتا ہے فیل ناقش کی یا اور واو گر جاتی ہے تو یہ خلاصہ ہے تمام افعال مزارے کی پانچ قسموں کا اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برقرار رہی رب العالمین 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 رب العالمین